حضور کو دفن کر کے لوٹے تدفین سے فارغ ہوئے قبر مبارک میں اتارا خوکم بورا کیا کہتے ہیں واپس آئے تو جنابِ انسر سیدہ فاطمہ کرنے لگی انسر تو نے بھی میرے رسول پہ مٹی ڈالی انس تیری جرورت ہو گئی تھی فرماتے ہیں اس وقت فاطمہ کا پہل آنسو گیرا اور پھر چھے مہینے حضور کے بعد حیات رہی میں نے اس کے آنسوی گرتے دیکھے لوگ سو جاتے وہ حضور کے روزے میں جا کے بیٹھ جاتی کہتے ہیں میں سمجھاتا بہلاتا لیکن فاطمہ کہتی ہے نہیں صبر اپنی جگہ کرم اپنی جگہ اور میں تجھے کیا بتاؤں بہن بھائی پہلے سارے چلے گئے والدہ پہلے چھوڑ گئی اب حضور علیہ السلام نے بھی پڑھنا ڈال لیا ہے مجھے چار اجازے کچھ دکھائی نہیں دیتا کہتے ہیں چھوہ مہینہ تھا حضور کے وصال کو ایک دن مسکراتی ہوئی فاطمہ گھارہ آئی روزے سے رات کو بکیوں کے ساتھ تو شیرِ خدا کہنے لگے میں نے کہا فاطمہ بڑے دنوں کے بعد مشتراتے دیکھا کیا بات ہے وہ کہنے لگی علیہ آنگ میری آنکھ لگ گئی تھی مجھے حضور خواب میں ملے ہے تو مجھے حضور میں کہا ہے تو روتی کیوں ہے تو میں نے کہا مہبوبہ میرا دن نہیں لگتا تو فرما بیٹی تیاری کارتو میرے پاس آنے والی حضرت علیہ فرماتے ہیں بس فاطمہ بیمار ہوئی چند دن گزرے تو مجھے بلایا وہ کہنے لگے علی وقت جانے کا آگیا یہ علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو جانے کا وقت آگیا ہے علی پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی ناسی جنابِ امامہ سے شادی کر لینا وہ حضور کو بڑی پیاری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے حسن حسین ان کا خاص خیال رکھنا اور تیسرے لفظ کہیں تو حضرت علی تڑپ کے روئے کہنے لگی میں نے وقت گزارا ہے آپ کی حقوق میری ذمہ داری تھے میں انسان تھی بھول جاتی تھی اگر مجھے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے رضای الہی صدر گزر کرنا کہیں میں حضور کے سامنے جا کے شرمیدہ نہ ہو جاؤں شیر خدا کرنا اللہ تعالیٰ بھول کریں برماتے میں نے ہاتھ تھاما اور میں نے کفاتمہ علی کا بڑا مرتبہ تھا اور جو تیری نسمت سے کمال تاب ہوتے رہی تھا تو کیسی بات کرتی ہے تو انہیں تو حد کر دی شہدادی ہو کے میرے گھر میں خادموں کی طرح رہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم یہ ہوا کہ مجھے رات کو دفنایا جائے اور فرمایا میرے پہلے مدینے میں آسا نہیں ہوتا تھا یہ حضرت فاطمہ نے سب ستا لکھا فرمایا میری چار پائی کے ساتھ لگا کے نا شاخے چار پائی کے ساتھ تو اوپر لا کے انہیں اوپر سے باندھ دینا اور ان شاخوں کے اوپر ایک کپڑا ڈالنا میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے تو کپڑا لے جائے کپڑا لے جائے ありがとう موسیقی